السلام علیکم قابل قدر ویورز آج آزم سواتی صاحب کو شبیر بھٹی صاحب سینئر سیول جج صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا وہ کئی روز سے ریمانڈ پر تھے تو آج آنریبل پورٹ نے انہیں جوڈیشیل کر دیا ہے جوڈیشیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں چودہ دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے جب جوڈیشیل ہو جاتے ہیں تو پھر بیل موو کی جاتی ہے تو بابر آوان صاحب نے آج بیل موو کرتی ہے اب اس پر تھانے سے یا ایف آئی اے سے ریکارڈ طلب ہوگا اور پھر جب یہ ریکارڈ آ جائے گا تو آرگومنٹ کیے جائیں گے اور بابر آوان صاحب ریکویسٹ کریں گے کہ آزم سواتی صاحب کو بیل آؤٹ کیا جائے تو دوستو بیل آؤٹ جب کوئی ہو جاتا ہے تو پھر ٹرائل چلتا ہے اس وقت بابر آوان صاحب میڈیا سے بات کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں تو بابر آوان صاحب نے آج ایک دھماکہ خیز انکشاف کی ہے لانگ مارچ کے بارے میں وہ دھماکہ خیز انکشاف بھی بابر آوان صاحب اپنی گفتگو میں جو انہوں نے پریس کے ساتھ کی ہے میڈیا کے ساتھ کی ہے وہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آزم سواتی صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے آپ کو سامنے بہت سارے کارکنان نظر آ رہے ہوں گے یہ آنریبل سینئر سیول جج جناب شبیر بھٹی صاحب کی کوٹ ہے آپ سامنے دیکھیں ابھی وہ پیش ہو کر باہر نکر رہے ہیں بابر آوان صاحب باہر نکل آئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں سواتی صاحب باہر آئیں گے اور کارکنان سے اور عوام سے بات کریں گے جی آزم سواتی صاحب آ گئے ہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ میں سامنے میں نہیں جا ہوں گا اور اس کے باوجود ہوئی جو ہے امپورٹی بہت کا حرار کی حرار بلار خان تمہیں مبارک باہ دو اور یقین کرو بارہ ایک 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 چاہے گا انشاءاللہ حقیقی عدالی کے لیے کھڑا ہے میری آپ کو عمر لگ جائے میری عمر آپ کو عطا اللہ کر دے کس بلک کو حقیقی عدالی کی طرح دیکھے دا وہ ظلم کی رات انشاءاللہ تو دوستو آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں پر جہاں بابا روان صاحب بہت بڑا انکشاف کرنے والے ہیں اپنی بات چیت میں بابا روان صاحب اس وقت میڈیا کے سامنے آ چکے ہیں تو سنیے بابا روان صاحب کی اس کا بھی ایک مقصد تھا آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ایجنڈا چلاتے تھے کہ نائلی کہاں گئی نائلی جو چلاتے تھے مائنس ون کہاں گیا مائنس ون جو چلاتے تھے کہاں گئی فارن فرنڈنگ جو چلاتے تھے آئی کے لیگز کہاں گیا آئی کے لیگز لوگوں نے سب مسترد کر دیا اوپر نیچے رکھتے اس لیے جو آج اچھی دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جج صاحب نے آج ان کو کہا ہے آپ کو اتنا لمبا ٹائم ملا آپ نے کیا کیا اور وہ ہر روز کہتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون ہے جس کو ہم دون رہے ٹیلی فون نہیں دون رہے وہ ایک مسعود معمود دون رہے تھے جو وعدہ معمود گواہ بنے انشاءاللہ والعزیز ان صفوں میں کوئی مسعود معمود نہیں ہے جس کو مپکڑیں گے تو وعدہ معمود گواہ بن کے وہ اپنے مزیراعظم کے خلاف شہادت دے گا تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل پاکستان کے اندر پچھلے ریفرینڈم اس ملک میں دو ہوئے تھے ایک زیاو لاک صاحب نے کروایا اور ایک رایا جنرل مشرف نے سنگل سائیڈ کا ریفرینڈم تھا یہ پہلا ریفرینڈم ہے جس میں سارے ایک طرف کھڑے تھے عمران خان ایک طرف کھڑا تھا اس ریفرینڈم نے تیہ کر دیا پاکستان کا مستقبل الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دوسری بات جو تیہ ہوئی ہے فوری الیکشن چاہیے آپ نے دیکھا امریکہ کا صدر کیا کہہ رہا ہے آپ نے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں وہ بھی غور سے پڑے کہ ایک انڈین لیجسلیٹر نے ایک غورے لیجسلیٹر کے ساتھ ملکے سانے آہ مشرقی پاکستان کو جینو سائیڈ قرار دلوانے کے لیے امریکہ میں ایک لیجسلیشن فائل کی گئی ہے اس کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان پہ چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور ایک ایسا طولہ جو بھر سے اقتدار ہے جس میں سے ایک منسٹر جس کا متعلقہ محکماتہ چھے سے سات دن تک امریکہ میں رہا ہے ایک اور منی لانڈرنگ کا بادشاہ وہ امریکہ میں ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک امریکن ہالی وڈز کے اور بالی وڈز کے بھی مزایہ فنکاروں اور کارٹونوں سے بھی اگلی جو اداکاری کرتا ہے وہ اداکار سیاسی اداکار بھی جاتا ہے وہاں اس کو فوٹو آپ ملتا ہے امران خان گلوبل پولٹکس کو سمجھتے ہیں امران خان ہم جو بین الاقوامی سیاست کی حرکیات ہیں ان کو سمجھتے ہیں اس لیے ان کے دور میں کسی کو حمد نہیں ہوئی ایک ٹویٹ آئی تھی صدر کی طرف سے اور ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ بڑے بے قدر ہیں پاکستان نے تو اتنی لڑائی لڑی ہے آپ کے لیے اور ساتھ یہ کہا تھا کہ ہم اپنے بچے کسی اور کے لیے مروانے کے لیے کہیں نہیں بھیجیں گے ہم اپنے ملک کو اندر سے درست کریں گے آج ملک برباد ہو گیا ہے اس لیے فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اگر الیکشن کی تاریخ نہیں ہوتی تو پرائم منسٹر امران خان یہ امپورٹڈ ہے امپورٹ پہ پابندی ہے اس لیے ہم اس کو پرائم منسٹروں مانتے ہی دیں پرائم منسٹر امران خان پھر ایک پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ جس طرح لانگ مارچ تو فریڈم تھا نیلسن منڈیلا والا مت کریں یہ مزید انتظار الیکشن کا اعلان فوری طور پہ کر دیں الیکشن کا اعلان ہو گیا تو پھر ہمارا جو پروٹسٹ ہے وہ پروٹسٹ اس طرح اس طرح سے ہم نے پلین کیا ہوا نہیں ہوگا اور اگر الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو آپ نے دیکھا جو کہہ دیتے جو آئے گا ماروں گا اس کو اپنے ہلکے میں لوگوں نے مار دیا یہ باہر کہاں سے نکلیں گے یہ جلسہ کہاں کریں گے یہ ریلی کس سڑک پہ نکالیں گے پاکستان کے لوگ دوسری طرف کھڑے ہو گئے پاکستان کے جتنے بھی فیصلہ ساز ہیں سیاسیوں جب باقیوں میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ملک کسی نئے تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ دی جائیں ابھی لیڈرشپ میرے ساتھ کھڑی ہے عمران خان صاحب نے کال کی ہے سینئے لیڈرشپ کی انشاءاللہ والعزیز انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو اککوبر میں اتجاج ہوگا یہ اتجاج نہیں ہوگا یہ ابو الیتجاج ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ